موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے گوندل مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے شہریار گوندل آپ کی خدمت میں آزر ہے آج اپنے ویوز کے لیے ایک برینڈ نیو ہاؤس لے کر آیا ہوں جو کہ فار سیل کے لیے کیش کے اوپر موجود ہے اگر ہم اس کی لوکیشن کی بات کرتے ہیں تو لوکیشن کے لحاظ سے یہ عمر پارک بیریہ ٹاؤن فیز ایٹ کے عمر جو بلاک ہے اس میں یہ گھر واقع ہے اگر اس کی ڈائمنشن کی بات کرتے ہیں تو سات مرلے جو ہے وہ اس گھر کی ڈائمنشن ہے فرنٹ الیویشن کو دیکھ سکتے ہیں کہ بہت خوبصورت انداز میں جو ہے اس کا جو فرنٹ الیویشن ہے وہ تیار کیے گیا ہے اور میرے لیفٹ سائیڈ کے اوپر جو آپ ایک لان ایریا ہے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پے جو اس کا ریمپ ہے اس کے اوپر جو آپ کے ٹف ٹائل ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے جیسے ہی ہم اس کے جو گارج اریہ ہے اس میں داخل ہوتے ہیں تو یہاں پے آپ فلورنگ کی اوپر دیکھ سکتے ہیں وڈن ٹیکچر کی جو ٹائلز ہیں ان کا استعمال کیا گیا ہے سیلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ہے ایک خوبصورت سیلنگ جو ہے وہ اس کا استعمال کیا گیا ہے رائٹ سائیڈ کے اوپر آپ کو ایک چھوٹا سا جو ہے گیلری ایریہ دیا گیا یہاں پہ آپ ایک گاڑی جو ہے وہ آپ نے ایزلی جو ہے پار کہہ سکتے ہیں جیسے ہی ہم اس کے جو لیونگ ایریہ ہے اس میں داخل ہوتے ہیں تو لیفٹ سائیڈ کے اوپر آپ کا ڈور ہے جہاں سے بلکل انڈیپینڈنٹ آپ نے فس فلور کو کرنا ہو تو اس کو انڈیپینڈنٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت سیلنگ جو آپ کا حال ہے اس میں جو ہے اس کا سیلنگ کا استعمال کیا گیا ہے اور رائٹ سائیڈ کے اوپر جو آپ کی ایک فیچرڈ وال ہے وہ آپ کی بنائے گی ہے سب سے پہلے آپ کو جو اس کا ڈرائنگ روم ہے اس کا وزٹ کرتے ہیں جیسے ہم ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کا فلورنگ ہے اس کے اوپر جو ٹائلز ہیں مڈن ٹیکسٹر کی ان کا استعمال کیا گیا ہے اور رائٹ سائیڈ کے اوپر آپ کی ویکنٹیلیشن کے لیے ونڈو دی گیا ہے جس کے اندر جو سیفٹی گرل ہے وہ اس میں انسٹال Lesha اور اس کے ساتھ جو آپ کا اٹیش واش روم ہے وہ آپ کا ڈرائنگ روم کے ساتھ بھی اٹیش واش روم ہے اور اس کے ساتھ جو آپ کا بیڈ روم کو بھی ہم ایکشیز کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس میں فلوٹنگ ایک اس کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کی جو ٹائل ورک ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت جو کنٹراس ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں سے ہی ہم جو آپ کا جو فرس بیڈ روم ہے اس کا وزٹ کرتے ہیں جیسے ہی ہم اس کے بیڈ روم میں داخل ہوتے ہیں تو اس کی سیلنگ دیکھ سکتے ہیں بہت یہ ایک جو آپ کو منیمالیسٹک مگنیفیسنٹ قسم کی جو لک ہے سیلنگ کی وہ دیکھنے کو ملے گی سامنے آپ کی جو وارڈ روگ ہے اس کا وہ بنائے گیا اور یہاں پہ فینسی لائٹس رہے ہیں وہ بھی انسٹال کی گئی ہیں سامنے والی دیوار جو ہے وہ آپ کی جو بیڈ وال کے لیے اس کے لیے رکھی گئی جیسے ہی ہم یہاں سے پھر ہم ایکزٹ کرتے ہیں جو آپ کا یہ ٹی وی لاؤنج تھا اس کے ساتھ یہ آپ کا جو سیکنڈ بیڈ روم ہے اس میں انٹر ہوتے ہیں سامنے آپ فینسی لائٹس دیکھ سکتے ہیں وہ لگائے گئے اوپر آپ سیلنگ دیکھ سکتے ہیں بہت یہ جو ایک اٹریکٹیو لک ہے وہ اور آپ دیکھنے کی ملے گئی اور میری بیک سائیڈ کے اوپر آپ کو جو ایک کیبنٹ کے اوپر شیٹ کے ساتھ بہت خوبصورت جو اس میں کیبنٹ ہے اس کی سٹاریج آریا جو ہے وہ بنائی گیا ہے لیفٹ سائیڈ کے اوپر آپ کو وینٹریلیشن کے لیے وینڈو miaسل جار particularly اوپر آپ کو وینڈو ملے گی اور یہاں پہ او ٹی ایس جو ہے وہ آپ کے بیک سائیڈ سے ی soort وینٹریلیشن کے لیے گو رکھا گیا ہے اس کے ساتھ جو اس کا اٹیچ واش روم ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ایک فلوٹنگ وینٹی آپ کو ملے گی اوپر آپ کو جو ایک میرر ہے جو آپ کو وہ اس میں انسٹال کیا گیا ہے سمارٹ میرر اور باقی ٹائل ورک آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت ٹائل جو ان کا اس میں استعمال کیا گیا ہے جو آپ کا ساتھ مر لے کا گھر ہے اس میں جو آپ کو گراؤنڈ فلور کے اوپر آپ کے دو بیڈ روم جائے وہ رکھے گئے ہیں اور ساتھ آپ کا جو اس کا کچھن ہے اس میں داخل ہوتے ہیں تو کچھن کی فلورنگ کی ٹائل ورک آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت ٹائل جو ان کا استعمال کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو اس کا کاؤنٹر ہے اس کے اوپر آپ کے جو گرنائٹ ورک ہے جٹ بلیک جو گرنائٹ ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے برنر اور رین رین جو آپ کی کینن کمپنی ہے اس کا آپ کو اس میں انسٹال ملے گا باقی ٹاپ اور باٹم کے اوپر آپ یو وی کی شیٹ کے ساتھ جو اس کی جو کلاوزٹ ٹرین ہے وہ بنائے گی ہیں جس میں کافی زیادہ جو ڈراز آپ کو جو سٹورج ایریا جو ہے وہ دیا گیا ہے اور میری بیک سائٹ کے اوپر آپ کو ونٹیلیشن کے لیے ونڈو ملے گی اور یہاں سے ہی جو بیک گیلری ہے اس کو اگر آپ ایکسیس کرنا چاہیں تو اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں باقی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کافی زیادہ جو اس میں سٹورج ایریا ہے وہ بنائے گئے یہاں سے ہم ایکسیس کرتے ہیں یہ تھا آپ کا گراؤن فلور ساتھ مر لے کے گھر کا تو ابھی ہم فس فلور کی جانب بڑھتے ہیں تو جو فس فلور ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ریلنگ کے لیے بہت ہی جو اس میں خوبصورت ریلنگ ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے سیفٹی گریل انسٹالڈ آپ کو ملے گی جو اس کے علاوہ آپ کے جو سٹیرز ہیں ان کے اوپر جیٹ بلیک جو آپ گرنائٹ ورک ہے وہ دیکھنے کو ملے گا جیسے ہی ہم یہاں سے اوپر فس فلور پہ پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کا کچھن ہے آپ اس میں داخل ہوتے ہیں فلورنگ کے اوپر گراؤن فلور کی طرح خوبصورت ٹائل ورک کیا گیا ہے ٹاپ اور باٹن کے اوپر یو بی کی شیٹ کے ساتھ جو آپ کو یہاں پہ جو کیبنٹس ہیں وہ ملے گی چینن کمپنی کے جو آپ کے ہوم امپلائنسز ہیں وہ اس میں انسٹال کیے گئے ہیں اور سامنے آپ کو ونٹیلیشن کے لئے جو ونڈو ہے وہ ملے گی جیسے ہی ہم اس کے جو لیونگ ایریہ اس میں داخل ہوتے ہیں تو سامنے والی دیوار کے اوپر فیچرڈ وال جو ہے وہ بنایا گیا ہے یہاں پہ یہ آپ کی جو میڈیا وال ہے آپ اس کو بنا سکتے ہیں اوپر آپ خوبصورت جو آپ کی ایک شینڈیلیئر ہے وہ بھی لگایا گیا یہ سیلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت سیلنگ یہاں پہ گلاس ورک جو ہے سیلنگ میں وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا بہت یہ اٹریکٹیو لک جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی اس کا جو ہم فس بیٹ روم ہے اس میں داخل ہوتے ہیں تو سامنے والی دیوار کے اوپر ونٹیلیشن کے لئے ونڈو دی گیا اوپر آپ سیلنگ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت سیلنگ جو ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے فلورنگ کے اوپر وائٹ کلر کی جو ٹائلز ہیں وہ لگائے گئے گئے تو اس کا جو اٹیش واش روم ہے اس کے سامنے بالکل آپ کے جو ایک پیسج اریا دیا گیا ہے وہاں پہ آپ کے جو دیکھ سکتے ہیں کلوزٹ رینج ہے وہ بنای گئی ہے یہاں پہ آپ کو ٹاپ کے اوپر آپ کو کوریان ورک جو ہے وہ ملے گا فلوٹنگ ویلٹی آپ کو اس میں انسٹالڈ ملے گی خوبصورت ٹائل ورک جو ہے اس واش روم کے اندر جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے ساتھ ہی جو آپ کا فس فلور کے اوپر جو آپ کا سیکنڈ بیڈ روم ہے اس میں ہم داخل ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ ڈور دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت جو ڈور ہے وہ اس گھر کے بنائے گئے ہیں آل موسٹ سیون فیٹ جو ہے ان کی ہائٹ جو ہے وہ رکھی گئی ہے اوپر آپ سیلنگ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت سیلنگ کے استعمال کیا گیا ہے ایک آپ کو ایک اٹریکٹیو لک جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی سامنے والی دیوار کے اوپر آپ کے ونٹیلیشن کا جو ہے اس پرپس کے لیے جو آپ کا میررر ہے اس کو انسٹال کیا گیا ہے جیسے ہم اس کے اٹیچ واش روم میں داخل ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ ٹائل ورک دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت کمبینیشن جو ہے وہ اس میں دیا گیا ہے جو اس میں کموڈ ہے وہ آپ کو انسٹال ملے گا اور یہاں پہ مراشی کی جو آپ کی فٹنگ ہے جو آپ کی ونٹیلیشن جو اس میں بنائی کی ہے فلوٹنگ وینٹی جو ہے مراشی کمپنی کی جو ہے وہ اسٹال کی گئی ہے یہاں سے جو آپ کا سیکنڈ بیڈروم ہے اس سے ہم ایکزٹ کرتے ہیں تو سامنے جو ہے وہ آپ کا ایک چھوٹا سا آپ اس کو بیڈروم بنانا چاہے تو بیڈروم بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے پورے سیکٹر کا جو آپ کو ویو ہے وہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اوپر آپ سیلنگ دیکھ سکتے ہیں بہت یہ ایک مگنیفیسن قسم کی جو لک ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور یہاں سے اگر ہم نے جو آپ کا ٹیریس ایری ہے اس کو ایکسیس کرنا ہو تو یہاں سے آپ جو ٹیریس ہے اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں والی کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت ورک جو ہے وہ کیا گیا ہے اور جو فلورنگ کے اوپر جو آپ کو ٹائل ورک ہے وہ دیکھنے کو ملے گا یہاں سے آپ بیٹ کے پورے سیکٹر کا اوپرال جو ویو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں سے جو اسی بیڈروم کے ساتھ جو آپ کا اٹیچ واش روم تھا وہ وزٹ کرتے ہیں یہاں پہ آپ کیبنٹ دیکھ سکتے ہیں ان کا یووی کی شیٹ کے ساتھ وہ بنائے گی ہیں تھوڑا سا آپ کا گراؤنڈ کے ٹاپ سے جو ہے وہ اس کو رکھا گیا ہے یہاں پہ جو آپ فلوٹنگ ونٹی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں جو ایک خوبصورت کام ہے وہ آپ کو اس گھر میں دیکھنے کو ملے گا اگر ہم اس کے ٹاپ کی جانب بڑھتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو اس کا سرونٹ کوارٹر ہے اس کا وزٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ سٹیرز کے اوپر سیم لائک جیسے کہ پہلے آپ کی گراؤنڈ فلور کی سیڑھیاں تھیں اس کی طرح بلکل اس میں جو کریں نائٹ ورک ہے بلیک کلر کا وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ بلکل ساتھ ہی آپ کا ایک چھوٹا سا جو سرونٹ روم ہے وہ دیا گیا اس کے ساتھ ہی اٹیچ واش روم جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اگر ہم اوپرحال بات کرتے ہیں تو یہ گھر جو ہے وہ آپ کے بیریہ ٹاؤن فیز ایٹ کے عمر بلوک میں یہ گھر واقع ہے اس کی دائمنشن جو ہے سات مرلے اس گھر کی دائمنشن ہے مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے دیئے گا نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں گوندل مارکیٹنگ انشاءاللہ آپ کو بیس سروسز جو ہے وہ پروائیڈ کرے گی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ